بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیو فولورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس طرح سے 3 پیس سوٹ 3 پیس پنجابی سوٹ یا انڈین ٹرڈیشنل ڈریس کو سٹیچنگ کے تھروں کس طرح ریزائن کیا جائے سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں دوپٹے کی طرف دوپٹے کو میں نے دو کلر کے خوبصورت قسم کے فیبرک کے ساتھ ڈبیوں کی فوم میں چاروں طرف بورڈر بنوا کر بہت ہی پیارا سا ڈیسنٹ سا لگ دیا ہے یہ میں نے لینن کا توپٹا ہے اور اس کے ساتھ جو بورڈرنگ کے لئے سٹاف یوز کیا ہے وہ بھی دونوں کلرز لینن کے ہیں آرام سے پہلے اس کی ڈبیوں کی فوم میں پٹی بنتی ہے اور اس کے بعد ہے ٹراؤزر سیم پیس سیم کلر کا ٹراؤزر ہے بلاک کلر کا اس کے ساتھ بلاک کلر کی سوفٹ نیٹ کا چوڑا سا پیچ میں نے لگایا ہے اور جب پہنا جاتا ہے تو بہت خوبصورت قسم کی سٹریٹ پینٹ، ٹراؤزرز، پلازوز اور سیگرٹ پینٹس وغیرہ کی بہت ہی پیاری سی لک آتی ہے اسی طرح سے آپ لوگ بلیک نیٹ لگوا سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں شرٹ کی طرف یہ فل فلیرڈ فراک ہے ایمریلا اس کی سلیوز آپ چک کریں بٹنز اور ہکس کے ساتھ اسی طرح سے گلے پہ سلٹ بنا کے پرنٹ میں سے کلرز کو میچنگ کر کے سلک کے بٹنز لگائے گئے ہیں اور یہ دیکھئے دامن پہ فلی فلیرڈ بورڈر کو گول شیپ میں بہت خوبصورتی سے لگایا گیا ہے اس ایمریلا فراک کو فلی فلیرڈ فراک کو بنانے کے لیے آپ لوگ کو سات میٹر کپڑا چاہیے ہوتا ہے سات میٹر کپڑا آپ کے پاس ہوگا تو آپ ایزی لی یہ ایمریلا فراک بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے جہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی کلیاں اور ایمریلا شیپ پینلز سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے ایک تھوڑا سر پلیٹیڈ ٹچ آئے ہوا ہے یہ اس کا دامن ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو پیچ کیا گیا ہے مشین کے ساتھ اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ ان کی سلیوز کی طرف سلیوز پہ دیکھئے کوارٹر جہاں پہ لیندھ ہو جاتی ہے سلیوزی وہاں پہ کٹ لگا کر اور لپس کے ساتھ بٹنز کی ہیلپ کے ساتھ بہت خوبصورتی سے ان کو سجایا گیا ہے آپ لوگ سیم کلر کے بٹنز بھی لگا سکتے ہیں میں نے سلک بٹنز ملٹی کلرز میں لگوائے ہوئے سارے کے پرنٹ کے کلرز سے دیکھ کے میچنگ کر کے امید کرتی ہوں یہ ڈریس گائیڈ یہ کیس طرح سے آپ لوگ ان تری پی سوٹ کو شرٹ شلوار ٹراؤزر اور دپٹے کو اجسٹ کرنا ہے ہیلپ فل رہا ہوگا اس طرح کی لیٹسٹ فیشنیبل ٹونٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کے دیجئے شکریہ اللہ حافظ ٹیک کیئر موسیقی